پیارے دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں اور میں آج آپ کو بہت ہی پیاری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں میرے پیارے دوستو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی شاندار ہونے والی ہے جو لوگوں کی یہ کمپلینٹ ہے وہ بہت پریشان ہیں کہ ہم جو ہے بی بی کا حق عدہ نہیں کر پاتے ہیں اور ہم بی بی کے پاس جاتے ہیں تو ایک بار ہم کرنے کے بعد ہمارا دوبارہ دل نہیں کرتا من نہیں کرتا ہم پریشان ہیں تو جن لوگوں کی یہ پریشانی ہے کہ وہ بی بی کا حق عدہ نہیں کر پاتے ہیں اور اس پریشانی سے وہ بہت پریشان ہیں تو میرے دوستو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے تو جو لوگ اس پریشانی میں ہیں تو میرے پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو جو ہے جو بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو اگر تلا ہوا سموسہ آلو کی پکولی یا کچھ بھی اگر ملتا ہے تو الٹا سیدھا کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ میدے پر اثر پڑتا ہے اور جو ہے صحت صحیح نہیں رہتی پیٹ اچھا نہیں رہتا جس کی وجہ سے تمام پریشانیاں لائق ہوتی ہیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو ان تمام چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا ہے اور ان سے پریش کرنا ہے تو پیارے دوستو آپ کو زیادہ تر جو ہے فروٹس کھانے چاہیے اور جو ہے ٹائی فروٹ کھانے چاہیے وہ بھی بہت زیادہ گرم نہیں نورمل آپ کو کھانے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے دھیان میں رکھنی ہیں اور تلی ہوئی چیزوں کو زیادہ نہیں کھانا ہے آپ کو ان سے جو ہے جتنا ہوسہ کے پریش کریں تو پیارے دوستو آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیں جیسے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم ایک بار بی بی کے پاس جاتے ہیں دوبارہ من نہیں کرتا تو میرے دوستو اس نسخے کو آپ آزمالیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ دو تین مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ بس اس کو جو ہے ایک بار آزمال کے دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے پیارے ناظرین سب سے پہلے آپ کو دو بادام لینے ہیں صرف اور دو ہی آپ کو خجوریں لینی ہیں دو باداموں کو آپ کو پہلے ہی پانے میں بھگو کر رکھ دینا ہے جب آپ ان کو بھگو کر رکھ دیں گے تو ایک گلاس دودھ میں آپ کو جو ہے ان دو باداموں کو گھس لینا ہے انہوں اچھی طرح سے گھس کر کے دودھ کے اندر ڈال لیں اور دو خجوریں وہ بھی دودھ کے اندر ڈال لیں ایک گلاس اور ان خجوروں کی گھٹلی نکال دیں گھٹلی نکال کر کے انہیں بھی اس کے اندر ڈال دیں جیسے ہی دوستو آپ اس دودھ کو پکائیں گے اس کو گرم کرنے اچھے سے جیسے ہی وہ اچھے سے گرم ہو جائے پک جائے تو یہ کام آپ کو جو ہے ایک بار کرنے کے بعد کم سے کم دس پندلہ منٹ پندلہ بیس منٹ کے بعد میں آپ کو یہ کام کر لینا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ اس کو کریں گے ایک گلاس دودھ کو پییں گے جس میں کہ آپ نے بدم اور خجور کو ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کر کے پیا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر کتنی زیادہ طاقت آ جائے گی اور آپ کا فوراً من کرنے لگے گا ایک بار نہیں بلکہ آپ دو تین بار بھی کر سکتے ہیں تو پیارے ناظرین یہ ہے آج کی پیاری ویڈیو آپ کے لیے اور یہ مجھے امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی تو پیارے دوستو آپ اس پر جو ہے عمل کر کے دیکھیں پھر آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی